السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک مار چینل کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آج میں بناؤں گی کلر فل بریانی تو بریانی بناؤں گی انڈے کی بہتی لذیذ لگے گی بہتی تیشتی لگے گی ماشاءاللہ دیکھ کر موہ میں پانی آ جائے گا آپ کے بھی تو انڈے کی بریانی ہر کوئی نہیں کھاتا لیکن ایک بار آ کر آپ نے بنا لینا تو میں دوری گارنٹی دیتی ہوں آپ اسے ضرور بنوائیں گے ہفتے میں ایک باری بیڈ آوٹ گوز کی بنائیں گے آج ہم انڈے کی بریانی تو بہت ہی تیشتی بننے والی ہے تو یہاں میں کلر فل بنا رہی ہوں کریشمس کے ریٹ کلر کی چٹنی ہے ٹماٹر کی اور میں نے ساتھ ملیے دہی تو ہو گیا نا میرا کریشمس کا کریشمس کا ڈے تیار تو میں نے کریشمس کے لیے انڈے کی بریانی بنائی ہے اسی لیے ریٹ کلر دیا ہے بریانی میں وائٹ کلر دیا ہے انڈے میں تو ہو گئے میری کریشمس کی بریانی تیار تو recipe start کرتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں کچھے چاول سے تو کچھے چاول جو ہوتے ہیں white والے تو یہاں پر میں 2 گلہ چاول لے رہی ہوں تو میں نے فرقناب کے لیے لے لیا ہے کٹوری جو بھی آپ کے ہو اپنا بنایاں میں نے فرقناب زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھے چاول لیا ہے ان کو میں زیادہ نہیں بھگوں گی صرف آدھا گھنٹا بھگوں گی اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی ہوئیں گے تو پانی ہم کم ڈالیں گے اور جس گلاس سے میں نے چاول لہا پہ تو اسی گلاس سے پانی ڈال لائیں تو انڈے میں نے یہاں پہ اولیڈی بوئل کر لیا ہے تو انڈے ہمارے بوئل ہوئے میں صرف اول سے چھیل نہ رہ گیا ہے تو چاول کو ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر اور یہاں دیکھ لیتے ہیں سمان تو یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل لسن لیا ہے ٹو ٹیبل ادھرک اور ایک بڑا میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے زیادہ بڑا چھوٹا نہیں ہے میڈیم سائز کا ہے تین سے چار ہری میڈچے کٹ کر لیا ہے ایک بڑا ٹیماتر کٹ کر لیا ہے اور یہاں کچھ مسالے لے لیا ہے تیج پال کے پتے ہیں ایک سے دو اور یہ دالچینی کا ٹکڑا ہے تھوڑا سو زیرہ ہے لونگ ہے الائچی ہے وائٹ وائل الائچی اور بڑی وائل الائچی تو بڑی الائچی کا میں نے مو کھول لیا ہے اور چھوٹی الائچی کا بھی میں نے مو کھول لیا ہے تو آپ یہاں پر ان چیزوں کا مو کھول لیں اور یہ مسالے ہمارے بلکل ریڈی ہیں تو اب رکھ لیتے ہیں گیس پر کوکر پٹا بٹ سے کر لیتے ہیں تیاری تو یہاں پر ہمارا کوکر بلکل ریڈی ہے گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالتے ہیں ریفائن ڈوائل آپ جو بہتر لگے آپ وہ ڈال لیں انڈے ہمارے بوائل ہوئے تو اس میں ہولز کر لیتے ہیں فوق کی مدد سے تو میں ایک فوق لے کر اسے تھوڑے ہولز ہمیں کرنے ضروری ہیں کیونکہ انڈے کے اندر اس کا بہت زیادہ خوشبو آئے گی بریانی کے بریانی کی خوشبو آئے گی انڈے میں تو بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اس کے اندر آپ ہولز ضرور کریں اس کو فرائی کرنے سے پہلے تو ہر انڈے میں ہولز بنا لیں چار سے پانچ بارہ میں سے کریں گے تو ہولز بن جائیں گے وہ بہت اچھا اس کے اندر ٹیشٹ آئے گا اور بریانی کے اندر بھی خوشبو آنے لگے گی تو اس سب میں ہم نے ہولز بنا لیے ہیں اور اب انہیں ہلکا ہمیں ہلکا گلابی سا کرنا ہے پنک کلر ہمیں زارہ ڈارک نہیں کرنا ہلکا سا کرنا ہے تو ہم اسے ہلکا سا اسے نکال لیتے ہیں ہمارے یہاں پر پنک ہو گئے ہلکے پنک کلر کے تو اسے فوراں نکال کے ہم نے پیاز ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر جیسے ہمارے پیاز ہلک کسی کلر آ جائے گی تو یہ میں ڈالوں گی اس میں مرچ کا چار ٹاپس کا تو مرچ کا چار کوئی سا بھی ہو بریانی کا چار میں آج مسالے والی بریانی بنا رہی ہوں تو ماشاء اللہ بہت ہی لازیز بننے والی ہے فل مسالے کی تو یہاں پر میں ڈالوں گی سب سے پہلے ہم نے کھڑے مسالے لیا ہے اس میں 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 اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ بھی لوں گی بھناوا پیساوہ گھر کا تھوڑا سا لوں گی گرم مسالہ وہ بھی گھر کا پیساوہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم ڈال لیتے ہیں لسنہ درک کا پیسٹ اور اس اچھے سے بھون لیتے ہیں تیل کے اندر تین سے چار منٹ سوئی سیکنڈ تک پیس میں ڈال دیتے ہیں ٹماٹر کٹے ہوئے اور اسی کے اندر ہم اسے بھونیں گے ٹماٹر کو بھی اس میں ہم نے سوپ دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون تو میں نے ہلکا سا دردرہ پیسا ہے اسے مکسیر میں آپ بھی اسے زیادہ بارک نہ کریں پورٹر سانہ بنائیں تو میں نے اسے نورملی پیسا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیتا ہے اب اسی کے اندر اپنے سارا سامان جو دیرے دیرے ایڈ کریں گے تو مرچ کا چاری ہاں لری میں ون سپون فل بھر کے تو اسے مسالے دار بنا رہے ہیں تو بہت ہی مسالے کی بیرانی بنا رہے ہیں کچھے چاول کی انڈے والی تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لے گے تو لائک کریں یہاں لے لیتے ہیں دہی دہی میں نے آدھی کٹوری لیا یہاں پر تھوڑا سا میں نے گرم مسالے لے لیا ہے پیساوہ یہ بھی پیساوہ زیرا ہے بھناوہ گھر کا مرچے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور اس اچھے سے چلا لوں گے میں اور گیس کا فلیم دہی ڈالتے ہیں آپ ہائی کر دیں کیونکہ ہمیسا دہی نا اگرم چیز میں ڈال دیں نورمال سی گیس ہوتی ہے تو فٹ جاتی ہے ہم نے گیس کا فلیم ہائی کر رہا ہے سوہ دنسار اپنے اس میں نمک ڈال دیں چاول ہم نے آدھے گھنٹے بھی کھولیے تھے تو اس لئے پانی چاول ہم اپنے بریانے میں کم ڈالیں گے تو اس لئے چاول ہمارے آدھے گھنٹے بھیگے ہوئے تھے تو چاول ایٹ کر دیتے ہیں فٹا فٹ تو چاول میں میں نے کیا بتایا تھا جس گلاس سے ہم نے چاول نہ پیتے اس گلاس کا میں ڈبل ڈالنا پڑتا ہے لیکن چاول ہم نے آدھے گھنٹے بھیگو لیے تھے تو ہم اس کا آدھا گلاس پانی کٹ کر دیں گے تو ہم ڈالیں گے اس میں ساڑھے تین گلاس پانی تو یہاں پر ہمارا ساڑھے تین گلاس ٹوٹل پانی ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم نے چاول نہیں بھیگو ہوتے تو ہم چار گلاس ڈالتے لیکن ہمارے چاول آدھے گھنٹہ ریچ لے چکے ہیں پانی کے اندر تو ہم اس میں صرف only ساڑھے تین گلاسی پانی ڈالیں گے اور جب ہم پورے ہماری بھیرانی ریڈی ہو جائے گی تو اس میں ہمارے انڈے چلے جائیں گے انڈے ہم اسی کے ساتھ ہی سیٹی لگائیں گے صرف ہم اس میں اب ایک سیٹی لگانی ہے اور گیز کر دینا ہے بند میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں آپ کو گیز کا فلم جو ایک اس طرح رکھنا ہے آپ کو نورمل رکھنا ہے نا ہائی فلم نا ہی سلو فلم اور یہاں پر میں لے رہی ہوں تھوڑا سا فوٹ کلر جس کو زردے کلر بول دیتے ہیں میں اسے دودھ میں گھول رہی ہوں آپ چاہے تو پانی میں گھول لیں لیکن دودھ میں گھول ہے تو بہت اچھا رکھتا ہے اور اس اچھے سے گھول کے رکھ دیتے ہیں جب تک ہماری بیریانی ریڈی ہو رہی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھول کے بہت بڑی ہوگا اب کھول لیتے ہیں کوکر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑیا بیریانی بنی یہ کھلی 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 ایک چیز بتا ہوں آپ اس کے اندر انڈے جو تھے میں نے پہلے ہی نکال لیا ہے اگر ہم نے انڈے نہیں نکالے تو انڈے میں بھی کلر لگ جاتا تو ہم نے انڈے سارے نکال لیا ہے اب بیریانی ہماری ہو گئی ریڈی اب نکال لیتے ہیں اس کی کر لیتے ہیں پیلٹنگ اور جو ہم نے پیاز نکال لی تھی وہ ہم نے واپس اس میں ایٹ کر رہے ہیں اوپر سے ڈیگوریٹ کے لیے تب کر لیتے ہیں پیلٹنگ تیار تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بیریانی بلکل تیار ہو چکے ایک دم کھلی کھلی دانے بڑیا بنی ہیں ہو گئی نا ماشاءاللہ ہنڈے والی بیریانی ریڈی تو ایک بار اگر آپ نے بنا لی تو بار بر بنا کر کھائیں گے بہت ہی تیشتی اور بہت ہی بڑیا لگے گی ویڈ اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمن کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب بھی کریں تو یہاں پر میں آپ کو اس چیز بتا دوں میں نے کریشمس کی بیریانی بنائی ہے سنڈے کلوس کو بیریانی نہیں پسند ہے لیکن میں نے اس کا کلر فول بنایا ہے وائٹ اینڈے ریڈ بیریانی ریڈ چٹنی وائٹ دہی ہو گیا نا کریشمس کا دے تیار تو میری طرف سے آپ سبی کو ہیپی کریشمس دے تو اور میں نے بیریانی کے ساتھ میں یہاں پر کچھ اچال لیا ہے گاجر کا اور یہاں پر میرا شلجم کا ہے سرکے والی پیاز ہے نورمل پیاز ہے ایک میرچ ڈالی ہے تو بیریانی کے ساتھیں ماشاءاللہ مزہ آنے والا ہے تو دیکھئے آپ کو بھی میری بیریانی کیسی لگی سنڈے کلوس کے لیے سنڈے کلوس کا دے تیار کرائے میں نے تو بیڈ اچھے لگے تو لائک کر دینا پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ